ہلو دوستو ویلکم تو انسیسٹیم الفارمی چنل دوستو تو کیسے ہو آپ سوی آشکر تو یہ وڈ بی فائن تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے پولی ہاؤس 288 سکویر میٹر رہا جس میں کی ہیڈر فونکس کا کام بھی کر رہا تھے لیکن سکسیسفل نہیں رہا کیونکہ بھائی اس کو کام کرنے گا جیس سیٹ اپ پورا وہ آباوٹ خرچہ کافی اس میں تو اس لیے نووے پہ کر نہیں پائے ہم لیکن جو بھی ہوگا فیچر پر سکٹے پہ جو بھی ہوگا تو میں دکھا دوں گ جو آپ قدر کرتے بھی ہیں تو تو یہاں دیکھ سکتے ہیں فیلال تو کر لیا ہم نے نیا پروجیکٹ سٹارٹ اس میں لگایا ہوئے آپ کے یہ ایم نائن پلانٹس تو آپ دیکھ سکتے ہیں بھی ایک سال بھی نہیں ہوئے ان کی گروتھ کتنی ہے تو حالانکہ برانچیز بھی نکل رہی ہے بڑیا اور گروتھ دیکھ سکتے ہیں دس بارہ فٹ پہ پہ پہنچ چکے ہیں تو اس میں ایکچولی ٹیمپریچر کم ہوتا نہیں اور گروتھ پانی بھی لیبل ریگولر ڈریپلائن کتروں مل جاتا ہے تو جس کارن سے انہیں گروتھ بھی پروپر مل جاتی ہے تو یہ یہاں پروجیکٹ سیٹ اپ ہے ایسے تو ایم سیون کے تو چھے سو پلانٹس لگایا ہوئے ہم نے اپن میں وہ بھی سکسسپول ہے لیکن ایم نائن کا ایسا ہوتا ہے کہ سپورٹ چیوتی انہیں تو حالانکہ ابھی فیوچر میں یہ کرنا پڑے گا کہ یہ شیٹیں نکالنی پڑے کیونکہ یہاں بہت گرمی ہو جائے گی جس کارن پلانٹس کی حال تو خراب ہو جائے گی اور یہ خراب ہو جائیں گے تو اس لئے فیوچر میں نک دیکھیں گے فیلال تو ابھی دیسمبر کا ڈائی میں پتے تو جھڑی رہے ہیں لیکن پتہ کہ مکسٹ جو فارمیگ ہوتی ہے اس سے تھوڑی پروبلمز آتی ہے اس میں یہاں پر گینڈر کے فول تھا تو اس میں وائٹ فلائز کی اتنی پروبلمز آئی نا بھائی کی مطلب جسے کہ سکتے ہیں ایکسیسیو میں اور ابھی دکھاؤں میں آپ کو کیا ریزلٹ ہے بری حال ورزلٹ ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں وائٹ فلائز کا اثر ابھی تک ہے تو اس میں دیکھیں گے آپ یہ ایکس دیونے وائٹ فلائ مطلب انہوں نے پلانٹ کا نا جوس نکال دی ہے وہ پورا مطلب سٹکی سٹکی کر کے بڑا مشکل مطلب کٹنگ کرنی بھی بڑی مشکل ہو رہی ہے ان کی تو یہ بلکل ہی چپکا جا رہا ہے پیر میں پوری طرح سے تو فیلال چلو لگ جاتا ہے پتہ کرنے کے بعد یہ کیا پروبلم کیا نہیں ہے لیکن ایک چیز نوٹیس کی ہے کہ حالانکہ کوئی دوائی سپیسیوک نہیں کام کرتے ان کے لیے تو اس سے بیٹ رہی ہے کہ پہلے ہی اگر دنگ سے بچا لیا جائے سٹارٹنگ میں ہی تو پروبلم نہیں آتی تو یہ دیکھ سکتے ہی ہم کٹنگ چلی ہی ہے حالانکہ ہی دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے کیا نہیں بنتا ہے اس بار ایم نائن میں ایم نائن ایک ڈینس مطلب ڈینس لی مطلب اسے بگایا جاتا ہے گھنے تو اور فروٹنگ بھی اچھی ملتی ہیں ان کے اور جو آپ کے فروٹ بھی ہو بہت جلدی مل جاتا ہے بہت دوسری سال میں ہی سیمپل شروع ہو جاتا ہے تو یہ ہے ہماری نئی پلانٹیشن تو جو بھی ہوگی کریں گے دکھائیں گے آپ کو جو بھی بنتا ہے تو فلال بیزی شیوڈیو چلا ہوگا دیکھ سکتے ہیں آپ ان کی گروہ بھی کس طرح دس دس فٹ پہنچ چکے ہیں برانچی بنانی ہوتی ان کی پھر ٹریننگ ہوتی ہے ان کی پروپر کٹنگ ہوتی ہے اور اس کے بعد ہی پتہ لگتا ہے کہ آؤٹپوٹ ہے اور وہی تو سپورٹیں بھی لگانے کو ان کو کافی یہاں سے پرے سے تار جائے گی یہاں سے بھی تار جائے گی مطلب انہیں سپورٹ چاہیے ہوتی کیونکہ بہت پتلا رہتا ہے یہ جس کا مین سینٹر لیڈر ہے یہ بہت پتلا رہتا ہے کمزور رہتا ہے کیونکہ فروٹ بھی جلدی دیکھتا ہے تو اس قرآن پروبلمز بھی آتی ہے تو کچھ چیز دکھاؤں ہوئے آپ کو جو بھی چلے گئے اس بار دسمبر میں تو چلی ہے کٹا ہی چھٹا ہی چلتی ہے تو دوستوں یہ تھا میرا چھوٹا سا ویڈیو ملتے ہیں نئے ویڈیو کے ساتھ جو دی ہی تک تک کے لئے ٹیک کیر اینڈ پلیس پلیس ویڈیو سبسکرائب میں چنل